میں اس پہ نہیں آنا چاہ رہا کون کیا ہے برٹ پوائنٹیز کے ایک جنرلسٹ ہے پاکستان میں بہت جنرلسٹ ہیں سپورٹ جنرلسٹ ہیں ان میں سے ایک وہ سپورٹ جنرلسٹ ہیں جنہوں نے بات کی ہے ہربجن سنگھ نے جتنے میچ کھلے ہوں گے اتنے شاید جنرلسٹ نے کور نہیں کی ہوں گے مگر اس بات کا سب سے زیادہ خیال ہربجن سنگھ کو خود کرنا ہے دیکھیں پاکستان اور بھارت دونوں طرف سے عام کرکٹ فین کی بات کر لیں عام جنرلسٹ کی بات کر لیں ہر ٹائپ کے ہوتے ہیں کوئی اپنی بات اچھے سکن وے کرتا ہے ہر ایک اپنا وے اف ٹاک ہے مگر آپ بینگ کرکٹر اور وہ کرکٹر جس کے بیج میں دو ورلڈ چیمپین کا ہو آپ کو کیا ضرورت ہے اور کئی با ایسے مقابل ہیں جس میں آپ کو پاکستانی کھلاریوں نے اچھا کھیلا کئیوں پر آپ نے پاکستانی کھلاریوں کو اٹھ کیا تو آپ کا ایک اچھا کٹ کٹ ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے آپ بڑے کرکٹر ہیں یہ فریدھان پاکستان کا کہ جو ٹوٹر پہ ایسے کمپیریزن لگاتا ہے باوے ویرزوان جا ایم ایس دونی کون بیٹر وکٹ کی پر ہے مطلب آپ چیک کرو اس طرح کی یہ سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں اب اس لیول کا بندہ کہ مطلب کہ جو ایک دوسرے پہ بلازمی کے الزام لگانے کے لیے رزوان ایم ایس دونی اور کیا تو کیا فضول قسم کی بکواسیات کرتے ہیں صرف بکاری پن کے لیے پاکستان کا یہ جنرلسٹ جنرلسٹ بھی نہیں ہے دو ٹکے کا ٹرولر ہے اب وہ اس طرح کی باتیں ٹوٹر پہ لکھتا ہے ہربجن کو منشن کرتا ہے ہربجن آگے اسے ریپلائے کرتے ہیں ارے بھئی ہدا کا واسطہ ہے بجی بجی جی آپ دو ٹائم ورلڈ کپ وینر ہو اور بھئی آپ ایک دو ٹکے کے جنرلسٹ کی ریچیں بڑا رہے ہو وہ کیوں ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ بھئی ہربجن میرے ٹویٹ کے ریپلائے دے میں ٹوٹر پہ ریچ لے لوں امپریشن لے لوں وہ ہربجن دی آپ دھواہ استعمال کیوں نہیں کر رہے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ انڈیا کے ورلڈ کپ جو ہے نا چیمپیون ہو دو بار کے آپ اتنے بڑے سپینر ہو آپ پروپر پائے کے کھلاری ہو یار انہوں نے مطلب یہ کہا ہے کہ اگر ٹھیک ہے اگر پاکستان نے کھیلنا ہے پاکستان نے چیمپیونز ٹروفی ہوتی ہے تو وہ کھیلنا ہے پھر انڈیا کے بغیر کیونکہ ہمارے پلیئرز اگر سیکیور نہیں ہیں تو ہم انہوں نے نہیں بھی دیکھیں ہم کا کنسرن ٹھیک ہے لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب انہوں نے آ کے جان چاہا نہیں ہے لا وجہ آپ نے یہ بات جو ہے آپ نے کر دیا آپ اتنے موت پر کرکٹر ہو لیکن لا وجہ آپ اس طرح کر رہے ہو مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک بات بندہ کرتا ہے اس سے پھر جو ہے نا سپیکولیشنز بڑھتی ہے بھرزول کی ایکسٹیوگنٹلی بڑھتی ہے تو اس طرح کے ایک اتنے سٹیچر کے پلیئر کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے اب بھی تو چھ ساتھ مہینے رہتے ہیں لیٹس سی جنرلیسٹ فرید ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا سٹیٹس لگایا جب شاہد خانہ فریدی نے شاہد پاکستان میں میچ تھا جب ہر بجن سنگھ کو ایک آور میں چارٹ چکے لگائے اور اس میچ کی سکرین شارٹ لگا کے انہوں نے بولا کہ شاہد یہ مسئلہ ہے سکیورٹی کا اس لئے ہر بجن سنگھ کہہ رہے ہیں کہ بھاتی ٹیم کو بکسن نہیں آنا چاہیے میں مفہوم بتا رہا ہوں یہ تھا اس پر ہر بجن سنگھ نے تصویر لگا دی جو 2009 میں سی لنکن ٹیم پر لاہور لیبارٹی میں حملہ ہوا تھا اور ایک ہیرلڈ کے ایک سٹوری لگا دی جس میں دکھایا گیا کہ سی لنکن کھلاری کچھ زخمی ہوئے اور بلان 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 اس کے اوپر ہر بجن نے لکھایا اس نے بولا کہ نہیں وہ سکیورٹی مسئلہ نہیں یہ سکیورٹی مسئلہ جس کے میں بات کروں ساتھ میں تھوڑی لفظی وہ گرمہ گرمی بھی دکھی ان کی ٹویٹ کے اندر اب ایک جنللسٹ ہے جو کہ میں اس پہ نہیں آنا چاہ رہا کون کیا ہے برٹ پوائنٹیز کے ایک جنللسٹ ہے پاکستان میں بہت جنللسٹ ہیں سپورٹ جنللسٹ ہیں ان میں سے ایک وہ سپورٹ جنللسٹ ہیں جنہاں نے بات کی ہے اور یہ وہ جو ہے نا بھیکاری ہے یہ فریدھان پاکستان کا کہ جو ٹویٹر پہ ایسے کمپیریزن لگاتا ہے مطلب آپ چیک کرو اس طرح کی یہ سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں اب اس لیول کا بندہ کہ مطلب کہ جو ایک دوسرے پہ بلازمی کے الزام لگانے کے لیے رزوان ایم ایس دونی اور کیا تو کیا فضول قسم کی بکواسیات کرتے ہیں صرف بکاری پن کے لیے پاکستان کا یہ جنللسٹ ہے جنللسٹ بھی نہیں ہے دو ٹکے کا ٹرولر ہے اب وہ اس طرح کی باتیں ٹوٹر پہ لکھتا ہے ہربجن کو منسن کرتا ہے ہربجن آگے اسے ریپلائے کرتے ہیں ارے بھئی ہدا کا واسطہ ہے بجی بجی جی آپ دو ٹائم ورلڈ کپ وینر ہو اور بھئی آپ ایک دو ٹکے کے جنللسٹ کی ریچن بڑھا رہے ہو وہ کیوں ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ ہربجن میرے ٹویٹ کے ریپلائے دے میں ٹوٹر پہ ریچ لے لوں امپریشن لے لوں ہربجن دی آپ دھواہ استعمال کیوں نہیں کر رہے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ انڈیا کے ورلڈ کپ جو ہے نا چیمپیون ہو دو بار کے آپ اتنے بڑے سپینر ہو آپ پرپر پائی کے کھلاری ہو یار اور آپ سہستدان بھی ہو میں نے ریسنٹلی آپ کی سپیچیں دیکھی ہیں مجھو تو پتا ہی نہیں تھا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ بھئی آپ ایک پاکستان کے ٹرولر کو بیٹھ کے آگے سے اس طرح کی باتوں کے جواب دو ہربجن سنگ ہیمسیل فیری نائس مین میری ان سے بات جب بھی ہوئی بہت پولائٹلی اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مطلب یہ کہا ہے کہ اگر ٹھیک ہے اگر پاکستان نے کھیلنا ہے پاکستان نے چیمپیونس ٹروفی ہوتی ہے تو وہ کھیلنا ہے پھر انڈیا کے بغیر کیونکہ ہمارے پلیئرز اگر سیکیور نہیں ہیں تو ہم انہوں نے نہیں بیسے لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب انہوں نے آ کے جان چاہا نہیں ہے بلا وجہ آپ نے یہ بات جو ہے آپ نے کر دیا آپ اتنے موت پر کرکٹر ہو لیکن پاکستان میں کیسے ہے کیسے نہیں ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک بات بندہ کرتا ہے اس سے پھر جو ہے نا سپیکولیشنز بڑھتی ہے برزول کی ایکسٹیوگنٹلی بڑھتی ہے تو اس طرح کے ایک اتنے سٹیچر کے پلیئر کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے ابھی تو چھے ساتھ مہینے رہتے ہیں لیٹس ہی اور ابھی اس پر ورکنگ ہو رہی ہے جس طرح سے ورک کے ساتھ لگے ہوئے یہ چیزیں کو لے کے پی سی بی ہاپ پھولی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سٹیڈیمز بھی آپ دیکھیں گے ہسپٹیلٹی کی پاکستان کی تو ایسے گن گاتا رہا ہے ہر کوئی بلکل صحیح بات تو وہ بھی اپ ٹو دا نیکس مارک ہوگی تو کوئی جواز بنتا نہیں انڈیا آئے گی تو آپ دیکھیں گے ایکسائیٹمنٹ لیول فیلز کا ہربجن سنگھ نے جتنے میچ کھلے ہوں گے اتنے شاید جنلیس نے کور نہیں کی ہوں گے مگر اس بات کا سب سے زیادہ خیال ہربجن سنگھ کو خود کرنا ہے دیکھیں پاکستان اور بھارت دونوں طرف سے عام کرکٹ فین کی بات کر لیں عام جنلیس کی بات کر لیں ہر ٹائپ کے ہوتے ہیں کوئی کسی کو کوئی اپنی بات اچھے سکنوے کرتا ہے کوئی ہر ایک اپنا وے اف ٹاک ہے مگر آپ بینگ کرکٹر اور وہ کرکٹر جس کے بیج میں دو ورلڈ چیمپئن کا ہو آپ کو کیا ضرورت ہے اور کئی ایسے مقابل ہیں جس میں آپ کو پاکستانی کھلاڑیوں نے اچھا کھیلا کئیوں پر آپ نے پاکستانی کھلاڑیوں کو اٹھ کیا اگر آپ نے 2011 ورلڈ کپ سمی فالن میں آپ نے افریدیو کو اٹھ کیا تھا تو آپ کا ایک اچھا قد کارٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بڑے کرکٹر ہیں تو آپ ایک جنلیس کی بات جو آپ کو گھرمار ہے آپ ان کو کر رہے ہو ریکٹ کر رہے ہو اور پھر آپ اگر ان کو ریکٹ بھی کر رہے ہو تو آپ ان کو جو مرضی بولو یار اس نے آپ کو غلط بولا آپ اس کو جو مرضی بول دو آپ پاکستان کو بیچ میں لے آئے ہو اور ایسا بہت سے بہت سے کام انڈین جنلیس بھی کرتے ہیں برٹ دوزن نین کہ آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہو جائے میں اسی چیز سے ڈر رہا تھا دوستو جو دونوں طرف کے فین اجیب قسم کی کھچڑی بنا رہے ہیں انڈین ایک دو جنلیسٹ ہیں جو ہمارے خلاف اتنا پرپاگنڈا کرتے ہیں میں نے آج تک ان کا نام لے کر بات نہیں کیا اس لئے نکی مجھے پتہ ہے کہ ایک ریکشن ہوگا میں بات کروں گا اس کے بعد وہاں سے پھر جواب آئے گا پھر ایک گندگی شروع ہو جائے گی جو میں نہیں چاہتا میرا میری پالیسی نہیں ہے میں اس طرف آتا ہی نہیں ہوں کہ آپ بھی وہی بات کریں جو گلی مہڑے پان کی دکان پر جو بات ہوتی ہے ایک جنلیسٹ بھی بات کرنا شروع کر دے گا پیچھ رہا کیا جائے گا اور اگر جنلیسٹ کر رہا ہے اس پر کرکٹر ریکٹ کرے گا ملی بڑا سرپرائزنگ ہے یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا شکریہ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کیسے ہربجن سنگھ نے ایک پاکستانی جنلیسٹ کو ٹھیک ٹاک ریپلائے دیا جب انہوں نے ہربجن سنگھ کو ڈیگرے کرنا شروع کر دیا یہ بات تب شروع ہوئی جب ہربجن سنگھ نے پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا میں جا کر کہا کی بھارتیہ ٹیم پاکستان جانے میں سیف نہیں ہے تو ہم چیمپین سروفی دوہزار پچیس کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے تب ہی ایک پاکستان کا جنلیسٹ فرید اس نے چار سکس پاکستان میں مارے تھے اس لیے ہربجن سنگھ بھارتیہ ٹیم کو پاکستان نہیں بھیج رہے اور اس کے اوپر ہربجن سنگھ نے ٹھیک ٹاک ریپلائے کرتے ہوئے ایک پوش لگائے جس میں شری لنکا کے اوپر کیے گئے حملے کی بات چھیڑ دی اور اس سے پاکستانی میڈیا بھڑک گیا اور وہ ہربجن سنگھ کے خلاف بات کرنے لگا پر ہربجن سنگھ نے بھی بات ٹھیکی کی تھی کہ اگر انڈین پلیئرز پاکستان میں سیف نہیں ہیں تو ان کو انڈین گورنمنٹ پاکستان نہیں بھیجے گی ایسے ہی بھرت اور پاکستان کے کرکٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دوانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہمارے